اسلام علیکم ویڈیوز ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل پاک فورس جوبز پاکستان ایر فورس میں جونر کمیشنڈ افیسر کی جوب انونس ہوئی ہیں آن لینڈ ریسٹیشن 28 اگست سے یکم ستمبر تک جاری رہے گی اس کی آن لینڈ ریسٹیشن کے لیے چار دن کیوں دیئے گئے ہیں یہ بھی ڈیٹیل بتاؤں گا اور جونر کمیشنڈ افیسر کیا ہوتا ہے یہ کون سی افیسر کی کیٹیگری ہے اور کون کون سی مرات افیسر والی ان کو پروائیڈ کی جاتے ہیں تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو اس کا کریٹیریاں دیکھتے ہیں جس میں پاکستانی میل اپلائی کر سکتے ہیں جو میرڈ ان میرڈ ہو کوئی اس کی شرط نہیں ہے اس کے علاوہ 25 سے 28 سال ایج ہونی چاہیے اور ہائٹ جو کم از کم 163 سینٹی میں ہونی چاہیے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت پہ آئے ہیں تو انٹرمیڈیٹ پاس ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس درس نظامی کی سنت بھی ہونی چاہیے اس میں اس کے علاوہ جو حفاظ حضرات اور کرا والے جو ہیں وہ ان کو ترچیز دی جائے گی جن کو اچھی کرت کا اور حفظ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا ابزدائی رینک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے انہوں نے چیف ٹکنیشن کا رینک جبکہ تربیت کے بعد اسسسٹنٹ وارنٹ آفیسر کا رینک دے دیا جائے گا جو کہ ایک جونئر کمیشن آفیسر ہوتا ہے اس کی سیارتی کتنی ہوتی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلے سیلیکشن کا طریقہ کار دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے گا ریسٹریشن کمپیوٹرائیز ٹیسٹ ہوں گے یہاں پہ تین ٹیسٹ ہوں گے پہلے آپ کا ذہانت کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پرسنیلیٹی ٹیسٹ اور بی آر ایس ٹیسٹ ہوگا بیسک ریلیجیس سینس اس کا ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کو آن لین کمپیوٹر پہ دینا ہوگا اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اور انٹرویو کے بعد فینل انٹرویو سے پہلے آپ کا سیکالوجیگل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا فینل سیلیکشن کے بعد آپ کو ٹریننگ کے لئے پشاور بھیجوا دیا جائے گا اس کے ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد آپ کو کسی بھی ایئر بیس پہ ایس ایس ریلیجیس افیسر یا ریلیجیس ٹیچر بھیج دیا جائے گا اور اس کی جو رینک آپ کو دیا جائے گا وہ اسسٹنٹ ورانٹ افیسر ہے اس کے بعد پرموشن کے بعد بھی آپ ورانٹ افیسر اور چیف ورانٹ افیسر بن سکتے ہیں اور جونر کمیشن سے کمیشن افیسر بننے میں کتنا ٹائم لگے گا اور اس کی جو تمام ڈیٹیل پر انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا ابھی آپ اس پہ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں آن لین اپلیکیشن کے لئے میں نے اور ایڈورٹائزمنٹ کے لئے اس میں لنک دے دیا ہے ڈسکرپشن میں وہاں پہ کلک کر کے آپ ان کی افیشل ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کچھ جو بینیفٹ ہے یہ بھی لکھی ہوئے ہیں ان کے مدد ملازمت تنخواہ وغیرہ اور ٹریننگ کے بعد آپ کو شادی شدہ افراد کو ریحیش بھی دی جائے گی اور یہ تمام ڈیٹیل آپ اپنے سکرین پر سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ان کی پرموشن سے لے کے ان کی جوب ڈیٹیل تمام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا خیار رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ